لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ جس طرح زکاة دین ہے جس طرح حاجت دین ہے اس طرح اچھے اخلاق بھی دین ہیں کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کی چغلی نہ کی جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملا جائے لوگوں کے معاملات کی تو نہ رکھی جائے خلقِ خدا کی بہتری کا سوچا جائے تو یہ اخلاقیات ہیں تو اخلاقیات جو ہیں یہ بھی اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر جس طرح نماز اور روزہ لازم ہے اور انسان سومو صلات کا جو معاملہ ہے یہ اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے اگر میں تحجد پڑھتا ہوں تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو میں اگر پانچ گانہ نماز پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں صلات اللہ وابیل بھی پڑھتا ہوں چاشت بھی پڑھتا ہوں اور دیگر نمازیں نوافل پڑھتا ہوں اور پھر میں غصے میں پڑھتا ہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور میں اتنا بڑا نمازی ہوں تو اس سے تو نے کوئی نفر نماز نہ پڑی ہوتی اور لوگوں کو ہس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ معبود اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں جس کے رویے خوبصورت ہوں جس کا طرز تکلم خوبصورت ہوں جس کی گفتگو خوبصورت ہوں حضور علیہ السلام سے دو خواتین کا ذکر کیا گیا ایک کے سو مسلات زیادہ تھے نماز زیادہ تھی لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھی تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائض ہی بس ادا کرتی ہے لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زوبان زدام ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے وہ شخص جو نماز پڑے زقاعت دے حج ادا کرے ہر سال عمرے کو جائے لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے اور اس کا لہجہ بڑا تلق اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو اپنے رویے اپنا طرز زندگی اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہیے اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو رحمت کا سبب ہو مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی زمانت بن جاؤ اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے طلاقت پیشانی سے ملے تیرے چہرے پر مسکراہت اور اس خندہ پیشانی سے تو اپنے بھائی کو ملے رسول کریم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جاننا اور اگر تو تلخ رویے رکھتا ہے اور نمازی اور تحجت گزاریاں اور شب زندہ داریاں اور صبح جو ہے وہ تیرا مو سوجا ہوا ہے کہ میں تحجت پڑی ہوئی ہے تو اس سے نا پڑی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا اور تخلق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ تیرے معاملے اچھے ہوتے جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے شفقت رپیش آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی کہ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وآنا خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں بہت سارے لوگ دوستوں سے حسس کے ملتے ہیں ان کی دعوت بھی کریں گے بلائیں گے بھی ان کی سخت اور گرم بات اس کو برداشت بھی کر لیں گے یار دوستی نہ ٹوٹ جائے اسی طرح وہ گہک سے حسس کے بات کریں گے بڑا خوبصورت نویہ ہے بڑے عالی اخلاق کا مزارہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے اس کا اصل گہک سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے اور گہک سے مو پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا دوستوں سے اگر حس حس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گی وہ کہے گا میں کہاں اور ڈھونڈ لیتا ہوں لیکن کچھ لوگ گہک سے اچھے ہیں ان کے روئیے دوستوں سے بہت اچھی ہیں باہر بہت اچھے روئیے ہیں دفتر میں اپنے بات سے روئیہ بڑا اچھا ہے لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہیں فیرون بن جاتے ہیں کہ گہک تو مڑ جائے گا یہ بیوی بیچاری کی در جائے گی ماں باپ کو چھوڑ گیا یہ تو کہیں جا نہیں سکتی تو وہاں بڑے تلخ روئیہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پتا چلے گا